مومن جس کے ادھر آکے کا یہ عالم ہو لمبے پہاڑ دیکھنے کے بعد بھی اس کو عبادت کے لائق نہ سمجھ جس کے تصور کے غلمے کا یہ عالم ہو ہوا سے آسمان سے بات کرتی ہوئی آگ کے لہروں کو دیکھنے کے بعد بھی اسے پاؤں سے رو دنے کی حمد رکھے اس کے سامنے ترگیر آنے کی کوئی مومن جس کے ادھر آکے کا یہ عالم ہو وہ کیسے اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ کب کیا کرنا چاہیے اور کب کیا نہیں کرنا چاہیے اس لئے مومن کی شان یہ ہے کہ ہر چیز کو مومن اس کے مقام پر رکھتا ہے کہاں رخصت پر عمل ہونا چاہیے کہاں عظیمت پر عمل ہونا چاہیے جہاں عظیمت پر عمل ہونا چاہیے وہاں رخصت میں ہاتھ نہیں لگاتا اور جہاں رخصت پر عمل کی گنجائی وہاں عظیمت پر عمل کر کے خود کو مشکل مومن خود جاننے والا لیکن ہماری صورتحال کیا ہے ہم سے مسئلہ پوچھے ان کے من کے لائق جواب نہیں ملا اب خلا مفتی صاحب کے پاس ان سے مسئلہ پوچھے وہاں بھی ملا لیکن خوب من کے لائق نہیں ملا اب تیسرے مفتی صاحب کے پاس جب تک من کے لائق طبیعت کے لائق کوئی نہ بتا دے ان کے پوچھنے کا سلسلہ ختم نہیں رخص و تصہیلات تو ہمارے لئے شارع کی جانب سے انعام ہے لیکن دنیا میں یہی نعمت ڈھوڑنے کے لئے آپ کے پاس تائم بچا ہوا ہے شیخ فرماتے ہیں کہ رخص و تصہیلات سے غیر ضروری مواقع پر بچے آپ مجھے بتائیے ایک بات کہ آپ کو سسرال جانا ہو تو بتاشا بھی مٹھائی ہے کی نہیں بتاشا سمجھتے ہیں یہاں بتاشا ہی کہتے ہیں بتاشا ہے الائچی دانہ ہے معمول قسم کی مٹھائی ہے کبھی سسرال لے کے بتا سکے ہیں دل پہ ہاتھ رکھے بتائیں تو وہاں یہ رخصت تھی کی نہیں بھئی مٹھائی لے کر کیا ہے دلے رائے لیکن نا اپنے علاقے کی بھی اچھی دکان سے نہیں لیں گے اگر بیچ میں کوئی بڑا شہر پڑھنے والا ہے اس کی بڑی کوئی اچھی دکان ہے وہاں سے لے کر جائیں گے دبا اور پائک بھی لے جا کے دکھائیں گے کہ سسرال والے سان لے کے کوئی عام دکان کی نہیں اپنے رد کی بارگاہ میں جانے کے لئے کیا ہمارے اندر اتنا اگر نہیں چھپتا ہے تو نماز میں نہیں ہوگی اور اتنا کھولنا مومن کے لئے آرام دی لیکن کبھی یہاں سے یہاں تک چھپا کر کے انسان سسرال گیا ہے نیتہ جی بولائیں پردھان جی بولائیں تو یہاں سے یہاں تک چھپا کے چلا جائے کہے گے کہ جی اتنا چھپانے کی گنجائش ہے باقی تو کھول سکتے ہیں نہیں لیکن نماز کے لئے اب وہاں ہیلہ ڈھوڑیں گے بہانہ ڈھوڑیں گے رخص ڈھوڑیں گے تصیلات ڈھوڑیں گے ہاں آپ ایسی جگہ پڑھیں کہ اس کو چھپائے بھی کہ کوئی گنجائش نہیں ہے آگے کو چھپانے کی تو اللہ تبارک و تعالی تو معافم ہر لمحات کے طاتے جس حال میں اس کی بارگاہ میں کڑے ہو جائیے لیکن بارگاہ میں حاضری کے احتیاط دیکھئے آداب دیکھئے احسن دیکھئے احوت دیکھئے ایک عام مخلوق جو آپ کی طرح مخلوق ہے آپ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو احتمام کرتے ہیں رب کے پاس جانے کے لئے ہمارے اندر احتمام بھی بڑھ دیکھئے رخصت ہے لیکن اس کا اپنا مخلوق اور احسن احوت احب اللہ کو جو پسند ہو کسی کے پاس جانے کے لئے جو احتمام ہو